موسیقی کی تیاریاں جاری ہیں اور اس وقت میں پی پی ستانوے ہلکہ میں موجود ہوں مللٹ ٹاؤن کا علاقہ ہے تو یہاں پہ جماعت اسلامی کے جو علیہ عمر گریہ صاحب میر بار ہیں وہ الیکشن لڑھے ہیں تو ہمارے ساتھ جو ہیں امیر زیلہ فیصلہ بار جماعت اسلامی بے 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 زمان برسہ موجود ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں یہاں پہ آفیس کمپیننگ میں وہ آئے ہیں خود تو اس بارے میں الیکشن کی گہمہ گہمی اور ایکشن کی انہیت ہم نے کیا بتائیں گے آئیے یہ بات کرتے ہیں سلام علیکم سر جیبا علیکم سلام ورحمت اللہ جیسا کہ امیر زیلہ فیصلہ بار آپ جہاں پہ خود کمپیننگ کر رہے ہیں سلکے میں اور کیا صورتے آرہے اس وقت کیا آپ دوقعات رکھتے ہیں زمینی الیکشن میں بسم اللہ الرحمنہ میرا خیال ہے جی کہ الیکشن میں لوگوں کی بتدریج دلچسپی بڑی ہے اور ہم نے دور ٹو دور کمپین کو ہی اپنی جو کمپین ہے اس کا زیادہ حصہ اسی پر صرف کیا ہے اپنے وقت کا بڑے بڑے جلسوں اور بڑے بڑے پروگراموں کی بجائے وہ بھی اپنی جگہ پر کارنل میٹنگز اور مختلف لوگوں کے دہات کے اندر اور جمرہ شہر میں اور یہ جو شہری علاقہ ہے اس میں ہم گئے ہیں لیکن ہم نے لوگوں کو براہ راس جا کر ناک کیا ہے ان کے دروازوں کو کھٹ کھٹایا ہے ان کے دکانوں پر گئے ہیں اور لوگوں کے بڑی اکثریت کا یہ کہنا تھا جی ہمارے پاس جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی نہیں آیا باقی لوگوں نے بحث بڑے بڑے بینر ضرور لگائے ہیں یا جلسے کیے ہیں یا ایک خاص طبقے تک جو ہے وہ محدود رہے ہیں لیکن ہم پبلک کے پاس بہت کم لوگ گئے ہیں ان میں سے لیکن ہماری کوشش رہی ہے کہ ہر بندے کے پاس براہ راس جایا جائے اور جا کر اپنی بات ان کو بتائی جائے اور ان کو ریکویسٹ کی جائے کہ اس پاکستان کے مسائل کا حل جماعت اسلامی کے علاوہ اور کسی کے پاس نہیں ہے پی ٹی آئی کو اور نون لیگ کو اور باقی ساری جماعتوں کو آپ نے عزمہ لیا ہے اور بتدریج مسائل میں اضافہ ہوا ہے جماعت ہی اس قابل ہے کہ وہ پاکستان کے اس گمبیر مسائل کو حل کر سکے اور اس بہران سے پاکستان کو نکالتے ہیں اچھا بڑھ سب جیسے کہ آپ نے کہا کہ دور ٹو دور آپ گئے ہیں وہ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جماعت اسلامی کے علاوہ جو ہے وہ کوئی بھی نہیں آیا ہمیں کمپیننگ کے لیے تو لوگوں کی توقعات کیسی ہیں جماعت اسلامی سے جیسے کہ پچھلے الیکشنز میں لوگ خان صاحب سے بھی موجود ہوئے اب پی ڈی ایم بھی کوئی اتنا خاص رول پلے نہیں کر رہی اور ڈلیور نہیں کر سکی ابھی طرح جیسا کہ آپ کے سامنے تو کیا تو اقوات رکھ رہی ہیں جماعت اسلامی سے پاکستان کی عوام میرا خیال ہے جی کہ پاکستان کی عوام جس کے پاس بھی ہم گئے ہیں انہوں نے یہ تو اعتراف کیا ہے کہ جی واقعی جماعت اسلامی ساتھ ستری جماعت ہے اور وہی اب اس کو موقع ملنا چاہیے باقی سب کو ہم نے آزمالیا ہے اور جماعت اس بہران سے پاکستان کو نکال سکتی ہے باقی ظاہر ہے کہ جب وہ ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے جائیں گے تو کسی پریشر کسی تعلق رشتہ داری یا کسی اور وجہ سے اگر وہ کوئی اور بھی فیصلہ کریں گے تو یہ ظاہر ہے ان کی بات ہے ان کے ضمیر کی بات ہے لیکن بہرحال دل کی بات تو ان کی عوام کی یہی ہے کہ آپ اس قابل ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ ووٹ دیا جائے اور بہت سارے لوگوں نے ہمارے ساتھ کمیٹمنٹ بھی کی ہے جی بلکل باٹ صاحب جماعت اسلامی فیصلہ واضلہ کے امیر ہیں انہوں نے بتایا کہ لوگ جو ہیں بلکل یہ بلاز جا چکے ہیں خان صاحب کا دور بھی تھا پی ڈی ایم بھی اب آیا لیکن کوئی بھی توقعات پر پورا نہیں ہو سکا لیکن ابھی دور ٹو دور وہ گئے ہیں انہوں نے کہا کہ لوگوں کے ساتھ ہماری جو کمیٹمنٹ ہوئی ہے لوگ جماعت اسلامی کو اچھا سمجھ رہے ہیں کہ یہ اچھی حکومت بنا سکتے ہیں اور لوگوں کی توقعات پر پورے ہو سکتے ہیں موسیقی موسیقی